دیش کی رازدھانی دلی میں یمنا کناری ایک پرانا چلہ نام سے گاؤں ہے اور اس گاؤں کے میں نیتا اکثر چناؤ کے وقت تھی جاتے ہیں جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن کورونا کے چلتے ہوئے لوگ ڈاؤن میں کسی نے ان کا حال تک جاننے کی زہمت نہیں اٹھائی ہے نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ راشن یا کچھ پیسے ہیں بھی راشن خریدنے کے ایک ساماجک سنسا کے ذریعے یہاں رہنے والے اسی لوگوں کو نہ اسے کھانا پہنچایا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی میں نمبر دو کہے جانے والے منیسی سعودیہ یہاں سے ودھائک ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کو کھانا نہیں مل پا رہا میرے صحیح ہوگی انیر کمار سنگھ کی یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ دیکھئے کہنے کہ تو ہم آج 21 صدی میں رہ رہے ہیں لیکن دلی کے اندر بھی لوگ ڈاؤن کے باوجود ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر نیتا بھلے ہی ووٹ مانگنے کے لئے پہنچ جاتے ہوں لیکن لوگوں کو کھانا پہنچانے کے لئے وہ ابھی تک نہیں پہنچ پا رہے اس وقت ہم ہیں چلہ گاؤں کے اندر جہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس تصویروں کے جریعے کہ ناو کے جریعے ان لوگوں کو کھانا پہنچا جاتا ہے وہاں پر تقریباً بتایا جا رہا ہے اس تاپو پر پچاس لوگ رہتے ہیں ان کے لئے سماجک سیوہ ایک سنستہ ہے جو یہاں صرف کھانا بنات کے ان کو دیتی ہے اس کے بعد یہاں سے ناو کے جریعے ان کے پاس تک کھانا پہنچاتا ہے ہم بھی وہاں پر آپ کو لے چلیں گے اور دکھائیں گے کہ کس طریقے سے نیتا بھلے ہی اپنے ووٹ مانگنے کے لئے یا ووٹ لینے کے لئے ان کے پاس تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن جب کھانا کھلانے کی باری آئی کیونکہ لاؤڈ آن کے لئے سے بہت سے لوگوں کی دہاری مزدوری ہے ان کے مزدوری نہیں ہو پا رہے ہیں ان کے پاس راشن نہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو اس وقت جب کھانے کی سب سے زیادہ جرورت ہے تو وہ لوگ نہیں پہنچا پا رہے ہیں ایک سماجک سیوہ ان کو سنسطہ جو ہے ان کو کھانا پہنچا رہی ہے کس طریقے سے کھانا ہم اس ٹاپور پر پہنچ گئے ہیں جہاں ناؤ کے ذریعے کھانا پہنچایا گیا تھا ان تصویروں ہم دکھائیں گے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں رہنے والے وہ لوگ اب یہاں پر ان کو کھانا دیا جا رہا ہے یہ پیکٹ اس میں سے نکال کر پھیک ایک پیکٹ ان لوگوں کو دینے کی کوشش کیا رہی ہے جو یہاں پر لوگ رہتے ہیں کہ سب ہی کو کھانا پہنچا ہے اور سوسل جو ایک دوسرے سے دوری ہے وہ بھی بھنی رہے میں یہاں پر ایک چیز دکھانا چاہوں کہ یہاں پر ایک چولہ بنا ہوا ہے چولہ ہے لیکن چولہ نہیں جلو پا رہا ہے اس کی وجہ ایک یہ ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس کیونکہ دیہاڑی مزدوری تھے کچھ لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے کچھ لوگ رکشہ چالگ تھے یا مچھلی پکڑ کر وہ بیچا کرتے تھے تو یہ امنا کنارے سے تو وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس وجہ سے چولہ جرور بنا ہوا ہے کیونکہ جاہر صحیح بات ہے کہ پہلے چولہ یہ لوگ کسی پر کھانا بناتے تھے لیکن ان دنوں یہ چولہ بند ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے جو کھانا پہنچانے آئے ہیں جو لوگ کھانا یہاں پہ دے رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیسے طریقے سے وہ لوگ یہاں کے لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں جہاں پر عام پبلک کا پہنچنا مشکل ہے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ پوروی دلی جو سانسدیا چھترہ اس کے انترہ گتا آتا ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دلی کے اپ مکہ منتری جو منی شوشدیاں یہ ان کا بھی علاقہ ہے وہ یہاں سے ویدھائیگ بھی ہیں سر آپ یہاں پہ کس طریقے کے لوگوں کو کھانا پہنچانے کی کوشکل ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ناو کے ذریعے آپ لوگ کھانا لے کر آئے ہیں تو وہ ایک اپنے آپ پہ بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پہ جو ضرورت مند لوگ ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو پٹیرہ جھگی بنانے میں کام آتا وہ پٹیرہ بیگتے ہیں اور مچھلی پالن کا یہ لوگ کام کرتے ہیں اور ابھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان لوگوں کا جو کام ہے وہ بلکل بند پڑا ہوا ہے تو ہمیں کہیں سے سوچنا ملی کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کیسے بھی سرکاری مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے تو بڑے بھائی وریندر سسدیوہ جی جو موڈی رسوئی چلا رہے ہیں وہ پرڈے یہاں پہ کھانا بھیجواتے ہیں اور سیوہ بھارتی کی طرف سے ہم نے یہاں پہ کچھا راشن بھیجوائیا ہے پر گورنمنٹ کی سائیڈ سے جو یہاں پہ ہمارے ایم پی ہے اپنے گوتم کمبھیر جی ان کی سائیڈ سے کوئی مدد نہیں پہنچی ہے منی سوڈیا جی یہاں پہ ایم ایل لے ہیں ان کی سائیڈ سے کوئی مدد نہیں پہنچی ہے وپن بیاری سنگھ جی یہاں پہ کرانسلر ہے جو میئر بھی رہ چکے ہیں پورو میں ان کی طرف سے بھی یہاں پہ کوئی ابھی تک نہ پوچھنے کے لیے ان لوگوں سے آیا کہ ان کا دنچریہ کیسے چل رہی ہے اور کہاں سے یہ کھانا کھا رہے ہیں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا یہاں پہ تقریباً کتنے لوگ ہیں یہاں پہ 80 لوگ رہتے ہیں سات سے 8 فیملی یہاں پہ رہتی ہیں اور ان لوگ کا آنا جانا اسی ناو کے دوارہ ہے یہ پڑھائی کرنے کے لیے یہ پانی لینے کے لیے بھی ان لوگوں کو اوکھلا جانا پڑتا ہے یہ پانی اوکھلے سے لے کے آتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بچوں کو سکولیسی سے جانا ہوتا ہے راشن لینے کے لیے انہوں کو 8 کلومیٹر دور چھلہ گاؤں جانا ہوتا ہے تو بڑی سویدھا ہے ان کے لیے دیکھیں وہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ 21 صدی میں ہم رہتے ہوئے بھی دیش کی رازدانی دلی کے اندر اگر اس حالات میں لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں جس طریقے سے سرکاریں تمام دعوا کر رہے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں اتنے لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار کو ابھی بھی اور اس ویوہستہ کو سوزہارنے کی ضرورت ہے جس سے کہ اس پرتیک آدمی کو کھانا پہنچا جو آج میں جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کیمرمن من مہن کے ساتھ انیل کمارچنٹ ٹوٹل نیوز دل لے